نحمدہو نسلی علی رسول احیل کریم اما بعد خوش رہنے کا آسان سا نسخہ لوگوں کو خوش رکھو خود خوش رہو گے لیکن اس کی مشک اپنے گھر سے شروع کرو ابھی باہر والوں کی اتنی فکر نہیں کرو باہر جا کے مشاقی نہیں اپنے گھر سے کرو اس لیے جو بیوی والے ہیں وہ بیوی سے شروع کریں جن کے والدین ہیں وہ والدین سے شروع کریں کمارے ہیں تو اللہ ان کا وقت پہ نکاہ کرا دے سادگی سے نکاہ کریں گے تو جلدی سے ہو جائے گا اور سادگی سے نہیں کریں گے تو بہت دیر میں ہوگا تو وہ تو مضمون نہیں لیکن بیوی والے بیوی کو خوش رکھو تو بیوی کو خوش رکھا جائے تو بیوی کی ہر بات مانی جائے شریف کے خلافوں تو بھی مانی جائے نہیں خوش رہنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے گھر میں خوش رہنے کا کہ دیکھو کچھ چیزیں ہیں بیوی ایسی چاہے گی کہ اس کی چاہت پوری کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور کچھ چاہتیں ہماری ہوں گے ایسی کہ جسے ہم نے اس کی ڈیمانڈ کیا مانگا کہا ہماری یہ بات پوری کرو تو نہیں کرے گی تو ہم ناراض ہو جائیں گے کبھی اللہ ناراض ہوگا کبھی بیوی ناراض ہوگی کبھی ہم ناراض ہوگے کیونکہ ہر چاہت پوری نہیں ہوگی اگر شریف کے مطابعوں دیکھنے جائیں گے تو ہماری چاہتوں میں ایسی چیزیں ہوگی جو شریف کے خلاف بھی ہو سکتی ہے ہمارا مزاج ہے وہ شریف کا مزاج نہیں ہے تو یہ بار بار ٹکراؤ ہوگا گھر میں گھر میں ٹکراؤ ہوگا اور ٹکراؤ جب ہوگا اور چاہت پوری نہیں ہوگی تو پھر خوشی نہیں ہوگی تو پھر خوش رکھو خوش رہو گئے یہ کیسے پورا ہوگا اس لئے جس وقت بیوی کی کوئی ایسی خواہش ہو ایسی ریمانڈ ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو اس وقت بیٹھ کر اتمنان کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے غصہ نہیں کہ دیکھو یہ بات جو ہے یہ اگر ہم تمہاری بات پوری کر دیں گے تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا اور اللہ پاک جب ناراض ہو جائے گا تو لاکھ خوشیوں کا سامان کر لو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے اس کو نہ کہو مجھ سے تو زیادہ اچھا ہے اس کی جگہ ہم یہ کر لیں گے کوئی آلٹرنیٹ چیز بتا دو کہ ہم یہ کر لیں گے اور میں بھی کچھ ایسی بات کہتا ہوں جسے تمہاری طبیت نہیں چلتی تو تم ہماری بات پوری نہیں کرتی ہو تو تم نہیں کرتی ہو تو مجھے بتا دو کہ میں اس لئے نہیں کر رہی ہوں کہ میری طبیت نہیں چلتی تو میں اپنی طبیت بدل دوں گا پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے اور بیوی کے توجہ دلانے سے پتا چل گیا تو شریعت کے مطابق نہیں ہے ہم جسے خوشی سمجھ رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں بیوی کرے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے بیوی نے بتا دیا تو ہم توبہ کر لیں اور ہم دونوں بیٹھ کر یہ مشورہ کر لیں دیکھو ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں اور تم بھی خوش رہنا چاہتی ہو پورا گھر خوش رہنا چاہتے ہیں ہماری تمام قواہشیں جو ایک دوسرے کو خراب لگتی ہیں بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم قواہش پوری کر لیں گے اور شریعت کے خلاف ہوگی تو ہم کہہ دیں گے اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا اس لئے ہم اپنی قواہشوں اور چاہتوں سے توبہ کر لیں اب کیا ہوگا کہ اس گھر میں ہم اللہ کے لئے محبت کرنے والے بن جائیں گے اللہ کی خوشی تلاش میں لگ جائیں گے کہ اللہ کس بات سے خوش ہوگا جب وہ کرنے لگیں گے تو ہر ایک ایک دوسرے سے خوش ہو جائے گے میں تو یہ سمجھتا ہوں جندگی بھر کے تجربے میں سب سے آسان چیز یہ ہے کوئی جھگڑا نہیں اور کوئی ٹینشن نہیں نو ٹینشن اور جھگڑے کو کیا کہے گا انگلیش میں ہاں فائٹ فائٹ نہیں یہ جھگڑا نہیں ہے کہ چھوڑو جھگڑے کو جھگڑے سے اللہ بچائے ہاں ہاں گھر میں ایک دوسرے مخالفت کا ماحول نہیں بنے گا پیار کا ماحول بن جائے گا اللہ ہمیں عمل کی توقع دے